جیل میں سمبر پہنچا دوں مجھے وچالا زخمی چاہیے اور افتقار وہاں تکڑے نا اس میں اس کی اکڑ تو دوں وہ لڑکی تھی کون مدت و آد ایسا حسن دیکھا ہے کیا نام تھا اس کا مجھے وچالا شبیر آلم کی نہیں حامد زمان کی کہتی ہے میں اس کے چینے کی ہر آرزو کو تفن کرتوں گا دیکھئے نیا جراما سیریل پسے دیوار انیس اپریل سے جمع رات آٹھ بجے صرف کرین انٹرٹینمنٹ پر جوگنیا تم سارے کیسز ہارنے کے بعد بھی فیس مانگ رہے میں بات میں بات کروں گی تم سے وکیل بچارے کا کیا قصور ہے آپ بھی ہمیشہ دس باتی ہو کر اسے مس گائیڈ کرتی رہتی ہیں تمہاری ماں ہوں اور اس پاگل تیمور کی بیوی ہوں یہ بھی میرا قصور ہے ہے نا ممی آپ اگر ایسی باتیں کریں گی نا پھر میں آپ کو ممی آپس میں لڑنے کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تم تو رہنے ہی دو تمہاری تو ہر ترکیب فیل ہو گئی ہاں ہاں ہو گئی لیکن یہ آئیڈیا بلکل نہیں آیا برینڈ نیو اب چچا نہیں بچیں گے ان کا سارا پیسہ ہمارا اور ہمارے بیچ ففٹی ففٹی کیا ہو گیا تمہیں یہ نہیں ہو سکتا کیا نہیں ہو سکتا بابر ٹھیک کہہ رہے یہ دو سو ایک کروڑ کی بات ہے مجھے بھی میرے باپ کا پیسہ بہت پیار ہے لیکن تیمور کا قتل کروا کر وہ پیسہ نہیں لینا چاہتی میں کیا کہہ رہی آپ کیس شروع ہونے سے پہلے آپ بھی اس کی جان ہی لینا چاہتی تھی اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتی کسی کمزور لمحے کی گریفت میں یا پھر غصے میں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے لیکن کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے دیکھئے آپ کا نام کہیں نہیں آئے نام کی بات نہیں ہے تیمور جیسا بھی ہے میرا شوہر ہے اور میں میں اب بھی اسے اب بھی محبت کرتی ہے چچی میرے چچا سے لیکن میں نہیں کرتی مجھے صرف پیسہ چاہیے تمہارا پلان کیا ہے بیٹھ کے بات کریں شور موسیقی 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 یہ جنگ آپ ہی نے تو شروع کی تھی اور میں ہی ختم کر رہی کیونکہ میں مزید نہیں لڑنا چاہتی آپ میدان نہ چھوڑیں آپ تو یہ پیسہ تیمور سے صرف اس لیے چھین لینا چاہتی تھی کیونکہ وہ ایک نفسیاتی بیماری کا شکار ہے اسے زندگی میں ہمیشہ اپنی مرضی کے فیصلے کیے نادان کے ہاتھ میں اختیار اور پیسہ نہیں دیا جاتا اس لیے میں نے یہ سب کیا ٹھیک ہے جس وجہ سے بھی کیا ہو میں سمجھ گیا ہوں لیکن اب باپ اس معاملے سے دور رہیں گی میں اور آنیا سمار لیں گے دس کو بابر ڈاکٹر ماریا کو تم سب پر بہت گسہ ہے ہم ان سے زیادہ غصے میں ہیں ان کی صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں ان کے دل پر ہمارا اثر ہے گہرا پھر سے دورہ پڑ گیا تم نے تو محبت کرنے سے دوبہ کر لی تھی توڑتے توڑا کر کے توڑا نہیں کرتے رب نراز ہوتا ہے اور یہ جو تم ہر عورت ساتھ فلرٹ کرتے ہو اس سے بھی اللہ نراز ہوتا ہے فلرٹ اور میں ساری بابا آپ سے ملے بغیر ہی آگے ہانا پڑا آپ سے ملتی تو شاید ہانا مشکل ہو جاتا مہور میٹھے یہ تمہارا فون چارج ہوگی ہے اور اگر تمہیں نیا فون چاہیے تو آج ہی خرید سے نہ چل گئے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں سوچ رہی تھی تیمور بابا سے ملے بنا ہی آگے ہوا ہوا کیوں نہیں ملنے سے رہتے تھے میں شاید اور شاید میں انہیں تکلیف میں دیکھنا ہوں باتیں ہاں تو ایسا کرتے ہیں ہاں کہ اب ان سے من لیتے جا گئے ہاں شایدہ مارا اتنے ساتھ دکھا تھا تھی پیاری لگ رہی ہیں آپ شاید بس 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 مجھے پرانی تسویریں بات دکھاؤ آو شرما آو شرما ہاں ہا رہی ہو چیدہ رکھ کے آتی آپ چلیں بیسے تو تجھے اب میری ضرورت نہیں لیکن بکواس بند کرو ریلیونس کلپ چاہو باگل ہوں میں کلپ کی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ نور کھر جا چکی ہے مجھے کنفرم کرنا ہے تو تم خود کیوں نہیں چلے جاتے تیرا تو روز کا آنا جانا ہے وہاں گرنجی کی ذہنی حالہ ٹھیک نہیں فور انکل سے جھگڑا نور سے نفرت ہر ماس پر ہار گئی ہیں اگر میں نور کے پیچھے گیا اور ان کے مخبروں نے انہیں بتا دیا تو ایک بار پھر نور اور گرنجی ہم نے ساننے ہوں گے کبھی کبھی مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ گرنجی تجھے لیکن کچھ ذاتی بزرسف ہے لیکن ایمین ٹھیک ہے انہوں نے تجھے پالا اور ان کا تو اس سے پیار ہے لیکن لیکن اب بھی ان کے خلاف کچھ سن نہیں سکتا ہاں اور بھلے گوست آقی کرتے رہے آگے سے جو کہا ہے وہ کر تجھے میں اگر اپنے بھائن نہ سمجھتا جا کچھ بھی سمجھ لیکن جا جس گو بڑا ناہنجار سٹوڈنٹ ہے تو میں ٹینہ کے لیے سیریس ہوں تو یہ ڈاکٹر ماریا کے بارے میں کیا بات کی تانز کیا تھا اے ماضی کے نفسیاتی مریض اور مستقبل کے پاگل لڑکے یہ کسی کے پیار میں پاگل ہے لیکن اس کا نام نہیں بتا تھا اے دماغ کی دئی آگیا چل زہن نکلو چلو نکلو میری کلاس سے چلو اور یہ تم ہی یہاں کیا کرنے آئے ہو باہر جاؤ اپنی ڈیوٹی کرو اندر کیا لینے آئے ہو حرام سے بات کرو زیادہ ریس نہ ہو ہم اپنے ڈیوٹی آف کر کے آئے اس لیے اندر آئیں تمہیں اندر آنے کا بہت چھوک ہے تمہیں پکا پکا نہ اندر کرا دوں تم بھی سائکو آنا بات کرتا ہے یار اندر کیسے آئے اندر کیوں آئے اور سڑی رہت ازان نپلار جوڑ کڑے دے یہ کیا کہہ رہے ہو مجھے ہمیں گپ لگایا ہے یار ایک نئی بات بتاؤں بتاؤں تمہیں پتا کہ ایٹمی بجلی گھر کیسے بنتا ہے تم ایٹم سے بجلی بنا سکتے ہیں لو صرف میں نہیں یہاں کا ہر میمبر بنا سکتا ہے اچھا اگر تم کہو تو تمہیں سکھا دوں نیکی اور پوچھ پوچھ چھنو اور رانیا کو بلاؤ جی اچھا موسیقی یہ وعدہ ہے تم سے نہ یاد کریں گے بھول جائیں گے مگر روئیں گے بڑا ہوں کہ تم بین جینا بھی ہوگا تو ہم یہ بہت دیر کر دی مہربا آتے آتے مجھے لگ رہا ہے میری جان ہی چھوٹے والی لنچ کرنا ہی بڑھے گا آپ کے ساتھ چلیں آج کوشش کرتی ہوں میں کوشش کرتی رہنا لیکن اسکیڈی کا پورا سکوارٹ ور مجھ تک لانے کے لیے باہر کھڑا ہے پھر وار مانا میرے پاس آپ جتنی اچھی گاڑی نہیں ہے لیکن اتنی آرام دے ہے کہ وہ خود بھی آسکتے ہو پیار بھاگ سکتا ہے محبت بھول سکتی ہے لیکن عشق دنیا کے ساتھ چکر لگا کر بھی عاشقی کوت میں گرتے تم میری تھی میری ہو اور میری ہی رہو گی آئیں گے مگر رویں گے بڑھا مگر رویں گے بڑھا اگر بارش ہوئی ویسے کہ جس میں بھیگ جاتے اگر بارش ہوئی ویسے کہ جس میں بھیگ جاتے تمہارے دل میں ہیں مگر بارش کے ہوتے ہی یہ چھتری کھول ہم لیں گے سبھی موسم ہوئے تم سے تو ہر موسم کا ہم لیں گے بے کیا یا دن رکھنے کے لیے در جائے کرو جس پر چوڑیل کا سایا اسے در کیسا بڑی بہن کو ایسے نہیں کہتے بڑی بہن ہے تمہاری شکتا ہے شکتا ہے شکتا ہے شکتا ہے لیکن پلیز تم تھوڑا بوسکورا دو ہم تمہارے ساتھ تھے پھر کیوں اوداس ہو موسیقی تمہارے آنکھوں میں مجھے خود دینے کا ڈر ہے سلمانی یہ ڈر نہ کھوڑن بڑا تو مجھے خود دوگے موسیقی 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 ایسا کیا ہم یہ گھر چھوڑے اور ہم یہ گھر تمہارے باپ کی مجھے نہیں رہنا ہے پلیس کب جانا ہے ناکشو 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 اب پتا چلا کہ محبت کس کو کہتے تو تمہیں بھی محبت ہوگی خان کب کیوں ہی پڑی ہے مانا آجائے ہم نور بی بی کے جانے کے بعد آفتر شاکس کی بات کر رہے ابھی تیمور سیڈ اور ٹینہ بی بی کی حالت نازک ہے میں اس ٹاپی پر بات نہیں کرنا چاہتا چلو ایک تے موکے تُو نہ سنگی خان اگر میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کروں تم میرا ساتھ دھوگے تم اوارے لڑکی جو گھر سے بھاگے گا مزاگ کی ہے تم اوارے لڑکی بنا دیا تم بچے بڑوں سے مزاگ کرتا ہے تم ایک بات بتاؤ ایک نہیں دو بتاؤ ایک نل میرا کی بڑھنا ہے ٹینہ بھاگ جائے گی آچھا چا کیا کب کیسے کس کے ساتھ سب کچھ آج ہی بتا دوں سارے رازوں سے پردہ آج ہی اٹھا دوں سبر رکھ اوے اٹھا دے مڑو پردہ ویسے یا بم خود ساب کو بگائے گا چا بفار I'll see you guys in the court مڑو پردہ لانو نخوتا ان کے با سنگو پردہ تیزی نبلاسی مڑو پردہ مڑو پردہ مڑو پردہ مڑو پردہ موسیقی ٹھیک ہے میں برا ہوں بہت برا ہوں لیکن اتنا برا نہیں کہ اپنی آپ کی انہاں کے لیے اپنے سسر اور بیوی کا چینہ حرام کر دوں اور ان کے پیسے پر کمینے نظر رکھتے ہیں یہ وہی تانیہ جس کے دن و رات آپ گیت کائے کرتی تھیں پچپن سے میرے ذہن میں ایک ہی بات بٹھائی کہ تانیہ میرے لیے اور میں اس کے لیے بناو پتہ ہے بیٹیاں ساری عمر اپنے ماں باپ کے گھر نہیں رہتی تو نور کیسے ہمیشہ کیلئے الیونز خلپ میں رہ سکتی تھی سیٹ تیمور علی کو اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا آخر کو نور کی اپنی سگی ماں بھی ہے بیچاری نور کے جانے کے بعد تیمور صاحب نے کھانا بھی نہ چھوڑ دیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ انقریب جینا چھوڑ دیں گے نہیں نہیں الیونز خلپ میں ہم نے زندگی سیکھی سر اٹھا کے جینا سیکھا ہے پیار کرنا اور کر کے نبانا بھی یہیں سیکھا ہے مرنا نہیں سیکھا تینہ بھی بہت اداس ہو گئی ہے وہ نہیں تھا نور کی جوڑیدار جو تھی نور کے ہر معاملے کو بہت سیریس نین لیتی تھی مجھے یاد ہے جب ہم نے پہلی بار سلمان اور نور کا قصہ سنا تھا سب سے زیادہ غصہ بھی تینہ کوئی آیا تھا اگر اس وقت سلمان اس کے سامنے آ جاتا نا تو اسے ماری ڈالتی آو ذرا سلے ایک سوک کا عالم ہے دی لیونز کلپ میں ذرا کوشیاں بکھی رہے ہیں بہت تو تم نے اچھی کہی چلو موسیقی تو جو میرے امیشہ کول رہے وے میں دنیا نو کی دیو پرے پرے وے دل دیکھے دنیا تو کون ڈرے وے دل دیکھے دنیا تو کون ڈرے وے دل دیکھے دنیا تو کون ڈرے لیتے ہو اندر بار جوٹی لگایا ہے میڈم نے ہمارا تاکہ تم پہ نظر رکھے اور تم پہ نظر کون رکھے گا میڈم بھی عجیب ہی ہے تمہارا بھی باس ہے پوٹھیاں گلہ نہ کیتا کر ما شا اللہ زبانے ساری سیکھ گیا ہے تم ہمارا ساتھ رہ کر ہم بڑا ذائن بندہ ہیں بڑا لیکن آج تک کبھی کسی نے تمہاری قدر نہیں کی خوش آمد کر رہے نا ہے کام بتاؤ خان یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ ہمیں تم سے کبھی کوئی کام پڑ سکتا ہے اس قابل ہو گیا ہے تم کلاشن جس کے آت میں ہو اس کے ساتھ پنگا نہیں لیتے ہیں تمہیں لگتا ہے کہ ہم پنگا لینے والے ہیں بندے دے پوتر بنو یار تس امانہ گپ جوڑ کا منا اے گپ پی ہے تو ادھر آ کام کی بات سن کان کھول کے پکا بات ہے سترہانے پکا اگر سیٹ تے امور مارا گیا تو امارا ناک کٹ جائے گا خان سیٹ کی گردن کٹنے والی ہے اور تمہیں اپنے اس ناک کی بڑی ہوئی ہے پھر ہم کیا کرے خان تو ناک کٹ جانے دے ہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے تیمور سیٹ کے خیالوں میں جو آتا ہے ہم اس کو آج ہی خوابوں سے نکال کر گولی مارے گا کنفم ہوگیا نا کیا تم پاگل ہو ہم پہ اتنا برا وقت آگئے کہ پاگل ہم کو کہہ رہے تو پاگلے ہی شاہ باشی ہے ریپورٹس بری ٹیبل پہ روکھا جاؤ اوکی سر مجھے آپ سے شکوا ہے اور تمہارا خیال ہے کہ مجھے کوئی فکر ہوگا اس کا شکوا دیکھئے ہمیں ایک فیملی ہے محبت کا تقاضہ ہے کہ کم ہو کارباری آدمی ہو محبت میں بھی لیندین کرتے ہو آہ پری کو میں نے بتایا تھا کہ میں پاگل خانے سے دفعہ گھر لوٹا تھا اور اس نے تم سے بات چھپائی ہے اور یہ چیز تمہیں تنگ کری ہے نا ہے نا احمد صاحب یہ ادارہ ہے علاج گہ تو رہے نہیں کیونکہ یہ سب نوم ہے سفائن تمہارے میں آپ کے پاس آج ایک اور بڑی حقیقت جاننے آیا ہوں آپ ایک اچھے انسان ہے بڑی حقیقت جانا چاہتے ہیں اچھے انسان ہو تم کیا ہوں دیمیر ڈاکٹر پھر سونا انسان دنیا کی سب سے بڑی حقیقت انسان ہے اور کسی کو دل سے ماف کر دینا انسانیت کسی سے بدلہ لینا اور میں ایک بہت وضبوط انسان ہے تب ہی ٹوٹ کیا انسان پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے جیت سکتا ہے لیکن اپنوں کی مار سب سے بڑی حار ہوتی اس کی تیمون صاحب آپ وہ دنیا چھوڑ چکے ہیں آپ کے بس بہت دولت ہے اپنی نئی دنیا بس آ لیں نیا گھر بڑھا لیں اور بولو اب آپ کے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے لیکن پلان آپ بتائیں گے نور بھی اپنے گھر چلی گی نہ جانے کیا کر رہی ہوگی خوش ہوگی سنے بڑا آسا گھر ہے اس کا ظاہر ہے اتنے بڑے سیٹ کی بیٹی ہے خاندانی لوگ ہیں وہ اور تم لوگوں سے میں نے کتنی دفعہ گیا ہے یہاں سے جانے والے میمبرز کے لیے نا دعا کیا کرو تم اور بہنڈ ماسٹر بہت سنگ دل ہو سنگ دل نہیں تنگ دل نہیں اسی لئے رب نے ہمیں لیمنز کلپ میں بھیجا ہے مجھے تو تم بھی ٹھیک ہوتے نظر آ رہے ہو ماسٹر تو پھر پھر تم بھی رخصت ماسٹر الویدہ الویدہ مجھے لگتا ہے یہ بھی ڈاکٹر ماریا کے ساتھ مل گیا ہے مجھے بھی یہی لگتا ہے یہ تو مجھے نکلوا گے چھوڑے گا سب نے ایک دن جانا ہے کل آپ کی باری برسو پھر آپ کی باری تم کیا سمجھتے مجھے تمہاری بات سمجھ بھی نہیں آتی آتی ہے اسی لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ بہتر ہو گئے ہیں گھر جا سکھے آپ کی بیٹھی اور بیوی کو پیسہ چاہیے اور کچھ نہیں انسان بہت سست ہے پیسہ بہت بہنگ آگیا ہے یہ بات تم جیسا ہیک ڈاکٹر نہیں سمجھتے اچھا تو یہ کروڑا روپے آپ پیسے دیں گے تمہیں کیوں بتاؤ تمہیں چاہیے کیا تمہیں حصہ ملے گا جس کو بھی دوں بہت طرح سار ہے تمہیں ایک راز کی بات بتاؤ بات چل تمہیں پتا چھنزے رامل یہاں پہ تم نے اپنی ساری ڈیٹیلز فل کرنی ہے یہ سارا تم نے ڈیٹیلز زینی ہے اپنی میں نے نہیں سل کرنا اسسمنٹ فارم نہیں فل کروگے تو نکال دیے جاؤ گے لیویس کے لفظے نکال کے کہاں ویج ہوگے ہمیں پاغل خانے یہ مجھے دو میں اسے سمجھاتا ہوں تم جاؤ جلدی سے فل کروا دینا جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے اور شیطان کتنی جلدی نکل گیا بیٹھو ماسٹر یہ اسسمنٹ فارم نہیں ہے ماسٹر جی تیس نکالا ہے دور کریں اسے دیکھو ہم یہاں سے ٹھیک ہوگے نکلیں گے تو لوگوں کو ایک تحریک ملے گی بڑے لوگ اس طرح کے ادارے بنائیں گے اور ہم جیسے مریضوں کا علاج کریں گے لیکن منٹل ہیلتھ ہر کسی کو سمجھ کہاں آتی ہے اس ڈرامے کے بعد سب کو سمجھ آ گئی ہے آو مل کے فارم بڑھتے ہیں لیکن لکھیں گے کیا دیکھو دنیا نے ہمیں نفسیاتی مریض سمجھ کے ٹھکرا دیا تھا ہم ٹھیک ہو گئے ہیں کیونکہ ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں باقی مریض بھی اسی طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں چلو لدھر ہو برو ماما نے ایلیونس کلپ جانا شورد دیا عجیب کمسم ہو گئی ہے تمہارے اور جمشید کے بریک اپ کے بعد شاید پریشان ہے ہم شاید وہ جو فاواؤس ہے مری کے قریب ممی اور تحمور کے نام کیوں میرے پاس اس کے لیے ایک خریدار ہے تم مجھ سے ملنے کے بعد فراڈ ہوئے ہیں یا پہلے سے ہی ہو میں تو تمہیں ممیشہ فائدے کی بات ہی بتاتا ہوں اور اگر تم میرے مشوروں پر عمل کرو سب ٹھیک ہو جائے گا تم اس فاموس پر نظر رکھنا چھوڑ دو ماما کو اگر پتہ چلا نہ کہ تم اس کو بیچنے کا سوچتے ہو تو وہ تمہارا گھر آنا بند کر دیں گی اوکے فائن تمہارے پپا کا کیا کرنا ہے مرڈر ہی کرنا پڑے گا پنا تم جیسا بھی ڈھیٹ نہ ہو جو جان نہ چھوڑے پیچھے میرے تم پڑے بھی ہو اور برا بلا مجھے کہہ رہی ہو کیا عجیب آ رہا تھا تم غریب شوہر عجیب کہہ رہا ہے امیر بیوی کو بری بات اگر تم امیر ہونا تو میں بھی کنگلا نہیں ہو حسین ہوں جوان ہوں دوسری شادی کر سکتا خبردار دوسری شادی کا نام بھی لیا تو شکر کرو تمہاری فرضی بیٹی کو کچھ نہیں کہا میں نے اگر میرے باپ کے پیسوں میں سے ایک روپیہ بھی اسے دیا تو مارے جاؤ گے دوسری نہیں تیسری اب میں کیا کرو یار میرا دو سو ایک کروڑ روپیہ واپس کر دو اور سیدھی طرح گھر آؤ یہ تو اب ممکن نہیں میں نے بہت برداشت کیا تمہیں اسی تمہاری آتیں شروع سی خراب مجھ سے اتنے شکوے تھے تو شادی کیوں کیوں مجھ سے تمہارے باپ کی وجہ سے تم پر ترس کھا چل تو پھر اب گولی کھا اس کی کوئی گولی مجھ پہ اثر کیوں نہیں کرتے یا تو میں بولٹ پروف ہو گیا ہوں یا اس کی پسٹول نکلی ہے کھاو نور تو تمہیں گے سے پیدا چلے میں تمہیں miss کر رہی تھی میں نے تو تیفور انکل کے بارے میں بات کرنی تھی سرمان اتنا نون رویانٹک مطلب میں ہونے نہیں دوں گے چھے داریں ہشمت اور تیفور انکل کا چھگڑا کئی کوئی نقصان نہ کرتے ہیں کیا مطلب کرن جی کیا چاہتی ہیں سندگی میں پہلی بار مجھے اپنی بہن کی سمجھ نہیں آ رہی تمہیں سمجھ آ گئی ہے لیکن تم accept نہیں کرنا چاہ رہے ہو don't worry آپ سب کچھ handle کر لیں گے تم سے ملنا چاہتا ہوں اور میں تم سے پچھڑنا نہیں چاہتی تم میری زیادے فکر نہیں کرنے لگے شادی کے بعد عزیب سی خوشی ہے ان فاکٹ سکون آنکھ ہے آنکہ آسپاس سب لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں لیکن ہم دونوں کب ساتھ ہوں گے آج ہلت I love you I love you ایک دین ہر ایک نے جانا ہے تو پریشاری کس بات کی ہے ہمیں دنیا سے ڈر لگتا ہے ڈر ہوتا کیا ہے آپ سے بہتری کون جانتا ہے سر میں ہوں تو جانتا ہوں نا میں نہ ہوں تو یہ ڈر غم خوشی یہ سب کیا ہے اس لیے خود کو بچاؤ خود کو جانو اور اگر مارنا ہے نا تو ڈر کو مارو جاؤ نئی زندگی کا آغاز کرو میرے بھائی مجھے بے روزگاری کا تانہ دے کر مار دیں گے تو تم ڈھیر سارا پیسہ کما کرو اس تانے کو مار دو کیسے محنت کرو سچے دل سے کوشش کرو اور جان لو کہ تم کر سکتے ہو بہت کچھ با جی میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اس کی شادی ہو جائے اور اس کا گھر بس جائے لیکن ذہین لڑکیاں کسی ہلکے مزاج کے شوہر کے ساتھ نبا نہیں کر سکتے لیکن اس بار آپ نے اسے خود سے فیصلہ نہیں کرنے دیں اللہ بے دھر کرے گا میرا دل تو مطمئن ہے نا اس کے یہاں گھر آ جانے سے وہ اللہ جو میری بیٹی کو یہاں تک لے آیا ہے آگے بھی وہ یہ کرے گا نا جے با جے میری ماں نے اور نور کی شادی کر دیا کوئی پسند ہے اسے کوئی بات کیوں سے دل کی بات ہے ساری آپ سے کر دی پتہ نہیں کیوں لڑ لی ہے میری اس لیے چھا تو میں بھی تو ماں ہونا میں بھی اتنے ہی پیار کر دی یا کورس مجھے پتہ ہے لیکن فیلان میری باری ہے اس لیے باپ اور بیٹی کی بہبت میں لا ہے نہیں میرا مطلب ہے بہت حساس ہے ہماری بیٹی اور اس کو مائنڈ سا او سی ڈی بھی ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے غزانہ میرے بات اس کا بہت خیال کرنا ایسی باتیں نہیں کریں گا آپ کو خدا کا باست ہے کوئی کوئی چیز باتیں نہیں سچ کہہ رہا ہوں اسے سمجھو نور کے گھر جانے سے تم بھی اداس ہو نا ہاں سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ہم سب بچھڑ جائیں گے تو کیا کریں گے کیا کریں گے مطلب تم پڑھے لکھے نوجوان ہو نوکری کر لے نا پھر گھر بسا لے نا ہم پر جو نفسیاتی مریض کی مہر لگ گئی ہے یہ کیسے مٹے گی رامل آج کل تو پرمننٹ ٹیٹوز بھی مٹ جاتے ہیں یہ تو صرف ایک کچھی مہر ہے نور گھر چلی گئی سیڑ تیمور کی طرح یہ بھی پریشان ہے بہتری کی طرف پہلا قدم ہے یہ نور کا گھر جانا آپ سب کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز ہے انجام کی فکر ہونی چاہیے آغاز تو امرا پتور انسان بہت پہلے ہو چکا ہے بلکت موسیقی 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 کیونکہ میکری نو